اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بٹر ملک فرائی چکن ایک رسپی چکن کی رسپی میں پہلے بھی دیے چکی ہوں وہ رسپی میں میں نے برد کرم اسمال کیا تھے اس کا باتر الگ ہوگا تو چلیں سٹارٹ کریں اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن سٹپس لیے اسے میں ہاف ٹیبل سپونڈ ریک چیلی پورٹر ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپونڈ بلک پیپر اور ایک ٹیبل سپونڈ نمک ایک ٹی سپونڈ ادرا گلسن پیسٹ ڈالیں گے اور ہاف لیمن اب اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اب اس میں 300 میلیٹر بطر ملک ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کو دو گینٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے آپ اس کو ایک دن پلہ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں فریج میں اب ہم چکن کا باطر بنانے لگے ہیں اس کے لیے میں نے پانچ ٹیبل سپونڈ بلک پیپر ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپونڈ وائٹ پیپر ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپونڈ نمک اب اس کو مکس کر لیں گے چکن کو ہم نے اب سوچ سے نکال لیا ہے اب ہم چکن کو آٹے میں کوٹ کریں گے اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے کوٹنگ کرنے کے بعد ہم پلیٹ میں رکھ دے جائیں گے ع خیل دے جائیں گے اور رکھ دے جائیں گے پلیٹ گے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ سب چکن کو کوٹ کر کے پھر میں بتاؤں گی ہم نے تیر کو گرم ہونے کے لیے چکن کو کوٹ کر لیے چکن کو کوٹ کر لیے چکن کو کوٹ کرنے لگی ہے چکن ہماری فرائی ہوگی ہے ہم برگر میں ڈالیں گے ہم برگر بنا رہے ہیں اپنی اپنی سن کی چیزیں ڈال رہے ہیں ہم نے لیٹس ڈال ہے کابیس ڈال ہے آپ جو بھی سکنی ڈالا چاہیے ہم نے چیز بھی ڈال لیا ہے برگر بنانے کیلئے ہم پہلے برگر بن کو تبیل پر سکیں گے برگر بن سکیں گے اور اوپر سے چیز تھوڑ سا لیٹس ڈالیں گے اور اب فرائی چکن یہ بہت ہی مزی کی چکن بنی ہے اوپر سے کرسپی اور اندر سے میں لائم اور سوفٹ بہت ہی مزی کی ہے اس سے اوپر سے چلی سوسٹ ڈالیں گے آپ جو بھی چٹنی ڈالا چاہیے وہ ڈال سکتے ہیں ہمارے بہت ہی مزی کی ہے بٹر ملک فرائی چکن کے برگر تیار ہو گئے ہیں بوٹی ٹیسٹی بنی ہے آپ بھی یہ رسپیز روٹ ٹرائے کریں اور کومن بکس میں اتائے آپ کی رسپی کیسی لگی اور مزید کا رسپیز دیکھنا چاہتے ہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں مجھے دیں